سفہ سرکار کے پور منتری اور لقنو مدھے سے ودھائک رویداس ملہترہ نے کانپور کی اکھٹنا پر کہا کہ پرشاستوں کی لاپروہی سے کانپور میں ماں اور بیٹی زندہ جل گئی ہیں اور ان کی موت ہو گئی ہے آج پردیش میں جس طرح سے بی جی پی کے بلڈوزر سے دمن کیا جا رہا ہے یہ ہے سرکار کی نیتیوں کو نتیجہ ہے رویداس نے بی جی پی پر آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ بھاچپا کو ایک نیتا نے پیڑت کا مکان گرانے کی دھمکی دی تھی پیڑت شکایت کرنے کے لیے کانپور زلہ ادھیکاری کے پاس گئی لیکن زلہ ادھیکاری نے کوئی بات نہیں سنی پیڑت کے گھر والوں کو ایک کروڑ روپے کا معافضہ دیا جائے اور جو بھی دوشری ادھیکاری ہے اس پر کاربائی ہو میرے ساتھ میں باتچیت کرنے کے لیے رویداس ملوطرہ جی ہے جو سفا سرکار میں پورو قیمند منتری رہے ہیں اور پر جن ٹائم میں ساماجوادی پارٹے سے بیدائی ہے بیدائی جی چکانپور کی جو گھٹنا گھٹیت ہوئی ہے جس میں ایک محلہ اور اس کی بچی جندہ جل کر خاک ہو جاتے ہیں راک ہو جاتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں اس پوری گھٹنا کو پورے پردیس میں لگاتار بلڈوزر کا دمن چل رہا ہے پورے پردیس میں گریب لوگوں کے بیبس لوگوں کے مکان گرائے جا رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ مکھ منتری خودی نیائے دھیز بن گئے ہیں کانپور میں جو ماں اور بیٹی جل کر کے ان کی موت ہو گئی ہے اس سے پہلے ایک بھارتی انتہ پارٹی کے نیتا نے ان کے مکان گرانے کی دھمکی دی تھی اور وہ شکایت کرنے کے لیے کانپور کے ڈی ایم کے پاس گئیں لیکن کانپور کے ڈی ایم نے ان کی کوئی بات نہیں سنی اور جب کل ان کا مکان گرا دیا گیا تو دونوں ماں بیٹیوں نے اس میں اپنی آگ لگا دی پرملا دکھ چھتا اور ان کی بیٹی جب جل رہی تھی تو عدکاری وہاں سے بھاگ گئے کسی عدکاری نے ان کو بچانے کا کوئی پریاس نہیں کیا اور دونوں ماں بیٹی کی موت ہو گئی یہ تھے میرے صدر عویداز میرہ اتراج جو پور کائیوڑنٹ منتری ہیں سفہ سرکار کے جنہوں نے سیدھے سابت پر بتایا کہ جو سماجبادی پارٹی کا جو ڈی لییشن گیا اس لڑکی سے ملنے اس محلہ سے ملنے اس کا سیدھے سابت اور مانگ رہے گی سرکار کی طرف سکھ ایک کروڑ روپے کی محفظہ ملے کیمرا پرسن آیوش کے ساتھ میں بھی نا سیم کے نوچ لگا